بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے عمیز بان ڈاکٹر وسیم بخاری سامین آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ گرمیوں میں ہمارے فارم پر جو چیچڑوں کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے اس میں ہم کون کون سے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے فارم پر چیچڑوں کی جو آمد ہے اس کو ہم کم کر سکیں اور چیچڑوں کی وجہ سے جو ہمارے ڈیری فارم پر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور چیچڑ کو ختم کرنے کا کون سا طریقہ کار ہم اپنے فارم پر استعمال کر سکتے ہیں اگر سب سے پہلے جانور کی نسل کی بات کی جائے تو ساہی وال نسل وہ سب سے بہترین نسل ہے ہمارے ڈیری فارمنگ سیکٹر میں جو کہ اپنی جلد کو فسلا کر اپنی جلد سے جو چیچڑ ہے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں یعنی کہ جب بھی کوئی چیچڑ یا کوئی ایسی چیز ساہی وال نسل یعنی ساہی وال گائے کے جسم پر جڑتی ہے تو اس کی جلد خال ہلنے لگ جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ چیچڑ یا کوئی بھی ایسی چیز وہ جانور کے جسم سے نیچے گر جاتی ہے تو ہمارے فارم پر چیچڑ کی وجہ سے کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر ان پر بات کی جائے تو اس کے اندر سب سے ایک جو میجر ایشو ہے کہ ہمارے فارم پر چیچڑوں کی وجہ سے پیداوار میں کمی آ جاتی ہے پیداوار میں ملک پروڈکشن کم ہو سکتی ہے اگر اپنے فیٹننگ کے جانور رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے جانوروں کی جو فیٹننگ یعنی گوشت کی پیداوار ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے چیچڑ ہمارے جانور کو زیادہ لگنے کی وجہ سے جانور کمزور ہو جاتا ہے بعض اوقات جانور کو فیور یعنی بخار بھی لاحق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر چیچڑ زیادہ دیر ہمارے جانور کے جسم پر لگا رہے تو اس سے جانور کے جسم پر خارش کی بیماری لگ سکتی ہے اور ایک ہی جگہ پر چیچڑ لگنے سے وہ جانور کا خون چوستا رہتا ہے اور وہاں وہ زخم بنا دیتا ہے تو اس کا بہتر اور احتیاطی تدابیر کی اگر بات کی جائے تو آخر میں میں آپ سے اس کی ایک ٹریٹمنٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور یہ بھی ریکویسٹ کرتا چلوں کہ مزید مفید ویڈیوز کے لیے میری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ تمام آپ کو ڈیری فارمنگ کے مسائل جتنے بھی ہیں اس سے متعلق آپ کو انفارمیشن مل سکے تو اگر احتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو بقاعدہ طور پر آپ اپنے فارم پر صفائی کا خاص خیال رکھیں گرمی آنے والی ہیں تو آپ نے کوشش سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے فارم پر مکمل طور پر صفائی کریں اپنے فارم پر مکمل طور پر چونہ پھیلائیں اللہ نہ کرے اگر یہ چیچڑ انسانوں کو لگ جائے تو کونگو وائرس جو کہ پچھلے دنوں کے اندر بہت زیادہ فیمس رہا ہے اور وہ صرف اور صرف چیچڑوں کی وجہ سے یہ وائرس بہت زیادہ ایکٹیو ہوا تھا تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اپنے جانوروں کو بھی اس سے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے فارم پر چیچڑوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف اس سے ہمارے جانوروں کی پیداوار جانوروں کی ملک پروڈکشن جانوروں کی فیٹننگ گروت کامیاب ہو سکتے ہیں ہم بھی ایک کامیاب ڈیری فارمر بن سکتے ہیں احتیاطی تدابیر میں آپ نے جانوروں کی ڈیری فارم پر پروپر آپ نے صفائق کا خیال رکھنا ہے چونہ بقائدگی سے آپ اپنے فارم پر پہلائیں تاکہ چیچڑ پیدا نہ ہو سکیں اور اس کے علاوہ اگر علاج کی بات کی جائے تو آئیور میکٹن کسی بھی اچھے ویٹنری میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے آئیور میکٹن آپ اپنے جانور کو سب کا ٹیانی زیر جلد لازمی لگوائیں اگر آئیور میکٹن کی ڈوز کی بات کی جائے کہ آپ نے اپنے جانور کو کون سی اور کتنی ڈوز لگانی ہے تو ہر کمپنی کی جو ہر کمپنی کی جو اس کے اندر ڈوز ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مستند ڈوز لگائیں کسی مستند ویٹنیرین سے رابطہ کر کے یا مجھ سے فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی ڈوز پوچھ کر آپ لگا سکتے ہیں کوشش آپ نے کرنے جب آپ نے آئیور میکٹن اپنے جانوروں کو لگانا ہے تو اسے تھنڈا کر کے لگائیں اور اس ٹائم لگائیں یا تو صبح کے وقت تھنڈے وقت میں لگائیں یا شام کے وقت تھنڈے وقت میں آپ اپنے جانوروں کو یہ سب کا ٹیانی زیر جلد لگائیں حاملہ جانوروں کو کتے ہی آپ نے آئیور میکٹن نہیں لگانا آج کل مارکیٹ کے اندر سیو سالٹ پریکننٹ انیملز کے لیے موجود ہیں آپ نے ان کو اپنے جانوروں کو لگوانا ہے اگر گبن جانوروں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آئیور میکٹن کے اندر آپ نے کوشش یہ کرنے ہیں کہ سیو سالٹ آپ نے اپنے جانوروں کو استعمال کرنا ہے یا پھر آپ اپنے جانوروں کو ایکٹو فان یا سیگو آن کا پاودر پانی کے اندر حل کر کے آپ اپنے جانوروں کو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کچھ دیر بعد آپ اپنے جانوروں کو نہلا سکتے ہیں اگر ڈیری فارم پر صفائی کی بات کی جائے اور سپری کی بات کی جائے تو سائپر میتھرین مارکیٹ سے مل جاتی ہے ویٹنیری میڈیکل سٹور سے اسے آپ پانی کے اندر حل کریں اور پانی کے اندر حل کرنے کے بعد آپ اپنے ڈیری فارم پر اس کا سپری کر دیں لیکن خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپنے فارم پر سپری کریں آپ اپنے جانوروں کو اس سے محفوظ رکھیں اور جو ایکٹو فان یا سائگوان کا جو پاودر سے آپ نے اپنے جانوروں کو نہلایا ہے چیچڑو والی جگہ پر جہاں جا لگایا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ تقریباً تیس منٹ تک آپ کا جانور ایکٹو فان یا سائگوان کے پانی جو آپ نے اس کی باڈی پر لگایا ہے اس کو وہ لیکنگ نہ کرے یعنی چاٹے نہ یہ وہ تمام طریقہ کار ہیں جس کی بنا پر آپ اپنے فارم پر سے چیچڑوں کا خاتمہ یقینی بنا سکتے ہیں امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو کسان بھائیوں سے لازمی شیئر کیجئے گا شکریہ